ڈاکٹر محمد اشرف عاصف جلالی صاحب دامت برکات ملالیہ عقائد اہل سنت کے تحفظ کے لیے بڑی مضبوط چٹان کی طرح کھڑے یہ سارا کچھ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ رجوع کر لیں آپ یہ کر لیں آپ وہ کر لیں وگرنا پرچے ہوں گے گرفتاریاں ہوں گی میری بھی ان سے ایک ملاقات ہوئی تھی ان کی گرفتاری سے پہلے لیکن میں الحمدللہ انہیں قراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنے موقف پہ بڑی مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہے انہوں نے کہا کوئی بات نہیں گرفتاریاں ہوتی ہیں تو حضرت امام احمد بن حنبل کے غلاموں نے بھی دو کردار ادا کر رہا ہے میں نے انتظامیاں کو اس دن جو ادارہ صراط مستقیم کے زیر احتمام علماء مشاہد کانفرنس تھی وہاں بھی میسج دیا تھا کہ اس کام کو جتنی جلد ہو سکے آپ سمیٹھ لیں پاکستان ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے اور ہم نے انشاءاللہ اس کی افادت کرنی لوگ اس کا آمن خراب کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف سے پیل نہیں ہوئی میں گواہی دیتا ہوں اب پہلے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بقوات ساتھ شروع ہی امیر دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد علیہ السقادری صاحب نے اس کے جواب میں پوری تحریک چلائی اور مسجدیں بنانے کا اور پروگرام کرنے کا اعلان کیا اور ڈاکٹر صاحب علمی طور پہ میدان میں آئے ہمارے جو واض فروش خطیب تھے انہوں نے مولانا علیہ السقادری صاحب کے خلاف بھی بڑی بق بق کی لیکن وہ اپنے موقف پہ ڈٹے رہے الحمدللہ ڈاکٹر صاحب علمی انداز میں میدان میں آئے ڈاکٹر صاحب نے ان کا رد کیا اس کے بعد یہ صحیفی علی خان اس نے سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی اور ڈاکٹر صاحب نے اس کا جواب دیا اور ڈاکٹر صاحب کے جواب کے چار مہینے بعد چار مہینے کوئی نہیں بولا فروری میں یہ بات ہوئی ڈاکٹر صاحب حق پہ ہیں اس لیے ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہیں ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کسی فرد کے ساتھ کسی کی ذات کے ساتھ نہیں حق کے ساتھ کڑے اچھا میری بھی وہ ویڈیو چار مہینے بعد نکال کے انڈیا سے کسی نے ڈالی کہ دیکھو یہ بھی جلالی کا آمی کوئی کراچی سے ڈال رہا ہے کوئی انڈیا سے ڈال رہا ہے ہم نے خبردار کیا کہ یہ لوگ جو فتنہ پھیلانا چاہ رہے ہیں ان کو پکڑو ان کو بند کرو پاکستان میں یہ فساد کروانے کے لیے میدان عمل میں آئے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ پابندی لگاؤ ایسے لوگوں کے ایکاؤنٹ پہ جو ملک میں فتنہ فساد برپا کرنا چاہ رہے ہیں یہاں اگر کوئی سرکار صدیق اکبر فاروق عاظم عثمان غنی علی المرتضی شہر خدا حضور کی سامزادیوں کو بھونکے گا امہ ہاتھ المومنین کو بھونکے گا تو کیا غیرت مند سننی سن کے خاموش رہیں گے اس لیے ہم نے ان کو میسیج دیا کہ ان کو روکو ان کی زبانیں بند کرو ورنہ ہمیں پھر زبانیں بند کرنی آتی ہیں جس نے یہ کام شروع کیا اب تک ٹی وی پہ بیٹھ کے جس خاتون نے اس کے خلاف اب تک کوئی پرچا نہیں ہوا ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا اس کو اس کے بعد یہاں پریس کرب پہ اب بہت ساروں نے ملکے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے خلفاء راشدین تین خلفاء کا انکار کر دیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تین سالزادیوں کا انکار کر دیا ہم نے الحمدللہ اس کا جواب دیا ابھی تک ان کے خلاف بھی کوئی پرچا ابھی وکیل صاحب بیٹھے ہوئے اور انہوں نے یہاں بتایا کہ باقاعدہ ویڈیو کیمرے اور مائک لے کے عدالتوں میں گھومتے پھر رہے ہیں لوگوں کو مشتعل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آخر یہ کیا ہے انتظامیہ کہا ہے ادارے کہاں ہیں آپ نے ان کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم عدالت میں پہنچو عدالت میں پہنچو پرچے کرواؤ میں نے کہا یہ نام نہات بی بی پاک کے محب بننے والوں اور تم تو بی بی پاک کے بچوں کے قاتل ہو بی بی پاک خود کہہ گئی ہے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی انہا کی عظمت کا دفاع ڈاکٹر عاصف جلالی نے کیا اور ہم ان کے خادم کریں گے انشاءاللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لیڈر خاموش ہیں لیکن کارکنوں کے جذبات سنو میں روز سنتا ہوں روز ٹیلی فون مجھے آ رہے ہیں پورے ملک میں حیدر آباد کراچی پورا سندھ پنجاب بلوچستان خیبر پختونخوا گلگت بلتستان کارکنوں کے فون آ رہے ہیں کہ آپ حق کے لیے کھڑے ہیں آپ ڈاکٹر عاصف جلالی صاحب کے ساتھ کھڑے ہوکے آپ نے حق کا ساتھ دیا ہے آپ اقائد اسلام کو اقائد سنت کو بچانے کے لیے کھڑے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہمارے جن حضرات کے مذاکرات انتظامیہ سے ہو رہے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ ان کو میسیج یہ دیا گیا ہے انتظامیہ کو بار 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 ان سے کہا گیا ہے کہ محرم آنے سے پہلے پہلے یہ معاملات سمیٹ لو ڈاکٹر صاحب کی ایف آئی آر جلی ہے اس میں کچھ نہیں ہے اگر دیانتداری سے پہلے دن یہ مجسٹیٹ پہ کوئی دباؤ نہ ہوتا وہ دیکھتی ہی سے تو اسی دن یہ ایف آئی آر خارج ہو جاتی جھوٹی ایف آئی آر ہے ایف آئی آر کے پلے ہی کچھ نہیں ہے لیکن اس ایف آئی آر پہ ایک بندے کو پکڑ کے جیل میں بند کیا وہ اب مہینہ ہو گیا ہے اور دوسروں کو دھمکیاں دے رہے ہیں ہائی کوٹ میں سیشن کوٹ میں مجسٹیٹ کی عدالت میں وہ دو تین بدماش پھر کے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ کاری زوار بادر کے خلاف بھی درخواست دے دی ہے چند دنوں تک پرچا ہو جائے گا فلان کے خلاف درخواست دے دی ہے چند دنوں تک پرچا ہو جائے گا اللہ کی عزت کی قسم ایک پرچا نہیں ہزاروں پرچے کرو ہم حضرتے سے اب آپ دفاع کریں گے پرچوں سے درنے والے لیں سب پرچے کرو اگر ہم پرچوں سے درنے والے ہوتے تو ڈاکٹر آسف جلالی کے ساتھ کھڑے ہی نہ ہوتے ہم بھی وہ رخصت والا رستہ تلاش کرتے اب پیروں کے ساتھ بیٹھتے جہاں کھابے شابے چل رہے ہیں ہم یہ عظیمت والا رستہ اختیار ہی نہ کرتے ہم پہلے دن سوچ کے آئے تھے آپ کے مشکل رستہ ہے اور مشکل رستے پہ الحمدللہ امامِ عالی مقام کے جہاں نصار سپاہ ہی چل سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو ہم ڈاکٹر صاحب کو رہا کروا کے ہی دم لیں گے ایک دن ایک شخص بکواس کر رہا تھا جو کیمرے لے کے پھر رہا ہے کہ ڈاکٹر کے خلاف پرچا ہو گیا ہے ڈاکٹر جیل میں چلا گیا ہے اللہ نے اس کو ضلیل کیا ہے میں کہا تیری سوچ پہ لانت تو کیسا حسینی ہے اگر تو حسینی ہے تو جیل میں جانے والے کو کہہ رہا ہے ضلیل ہو گیا ہے تو ماذا اللہ ہماری تو زبان ہی زیب نہیں دینی جو کربلا میں جن کے سر نیزوں پہ تھے جن کو یزیدی یہ کہتے تھے کہ تمہارا کیا رہا تمہارا سارا کچھ تتباہ ہو گیا ختم ہو گیا اللہ حضرت کے برادرِ اسغر نے ان کو آواز دے کہ کہا ظالموں سرشہیدانِ محبت کے ہیں نیزوں پر بلند اور اونچی کی خدا نے عزوشانِ اہلِ بیت جو سر کٹ جائیں جو جنلوں میں چلے جائیں جو اسیر ہو جائیں ناموسِ رسالت کے لیے عظمتِ صحابہ کے لیے ان کے سر تو اور بلند ہوتے ہیں یہ عظیمت والا رستہ ہے اہلِ بیتِ اتحار نے یہی رستہ اختیار کیا قربانیوں والا رستہ ہے امامِ اعظم ابو نیفہ رضی اللہ تعالیٰ امامِ احمد بن حنبل امامِ ربانی حضرتِ مجدد الفسانی مولانا فضلِ حق خیر آبادی حضرت قائدِ اہلِ سنت مولانا شاہ منورانی مجاہدِ ملت مولانا عبدالسطار خان نیازی یہ سارے جیلوں میں نہیں رہے کیوں جی؟ جس دن مجدد صاحب جیل میں گئے تھے گوالی یار کلے کی جیل کے قیدیوں کی قسمت ہی بدل گئی اور انہوں نے کہا کہ ایسا مردِ درویش ہماری خوش قسمتی کے اللہ نے اچھا جس دن باہر آئے تھے پھر منتیں کر کے باہر لیا گیا ہاتھ جوڑ کے کہ حضرت آجائے ہیں فرمایا انہ سب کو باہر لے کے جاؤں گا اور جلالی صاحب جس جیل میں ہیں ان جیل کے قیدیوں کی بھی خوش قسمتی ہے جتنے دن ان کے پاس رہیں گے رسول اللہ کی محبت کی باتیں سنے دیں ان سے موسیقی